بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے ناظرین کے لئے ماہ سفر کے مہینے کے اندر بی بی فاطمہ کے دو نوافل ادا کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور یہ ہر حاجت کے لئے ہے شادی کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ ہے رسک کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ آپ کے اوپر آ چکا ہے پہڑو جیسا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کرے گا کوئی نہیں کر سکتا وہی طاقت ہے وہی کرے گا آپ کا مسئلہ کوئی نہیں کرے گا آپ کا مسئلہ حل ماہ سفر کے مہینے کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے دو نوافل ادا کرنے ہیں بہت آسان عمل لے کر آئے ہیں اس عمل وہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور یہ ماہ سفر کے پورے مہینے کے اندر صرف ایک دن کا عمل ہے فاطمی نوافل ادا کرنے ہیں دو نوافل ہیں صرف آپ نے یہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مقصد ہو اس کے لئے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے اپنا معاملہ پہڑوں جیسا معاملہ ہو مشکل سے مشکل ترین ٹینشن ہے سب دور کرے گا اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لئے پڑھیں گے کامیاب ہوں گے آئیے ناظرین عمل کا طریقہ بتاتے ہیں جو بہن بیٹیاں شادی کے لئے کرنا چاہتی ہیں وہ نیت شادی کی کریں گی جو بہن بیٹے کے لئے اولاد کے لئے کرنا چاہتے ہیں وہ اولاد کی کرے گی رسک کے لئے کرنا چاہتے ہیں مشکل سے مشکل پریشانی ہے بیماری ہے ہر بندہ اپنے اپنی نیت کرے گا جس پریشانی جس مقصد کے لئے پڑھنا چاہتا ہے آئیے ناظرین عمل کا طریقہ بتاتے ہیں آپ نے بیوی فاطمی نوافل کس طرح ادا کرنے ہیں مصب ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور عمل کو نوٹ فرما لیں آپ نے کسی بھی وقت پورے دن کے اندر کسی بھی وقت ماہ سفر کے مہینے کے اندر پورے مہینے کے اندر صرف ایک دن آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں پورے دن کے اندر کسی بھی وقت آپ نے نیت کرنی ہے صلات الحاجت کی کہ میں دو رکعہ نفل صلات الحاجت ادا کر رہا ہو یا کر رہی ہو مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ ادا کرنے ہیں نیت آپ کو سمجھ میں آگئی اب آپ نے سور فاتحہ کو ایک بار پڑھنا ہے گیارہ بار سور اخلاص کو پڑھنا ہے دوسرے نفل کے اندر بھی آپ نے سور فاتحہ کو پڑھنا ہے اور گیارہ بار سور اخلاص کو پڑھنا ہے جب دو نفل آپ کے ادا ہو جائیں سلام پھیل لیں آپ سجدے میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں اپنے رشتے کے لئے اولاد کے لئے رزق کے لئے بیماری کے لئے جو بھی پریشانیاں ہیں اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ یہ دو نوافل یہ دو نوافل جو میں نے ادا کیے ہیں اس کا احسال سواب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو پہنچے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو نظر کرتی ہوں یا نظر کرتا ہوں اس کا احسال سواب خاتون جنت کو پہنچے اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لئے دعائیں کریں خوب دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکہ سے آپ کا ہر مسئلہ حل کرے گا جو بھی مقصد ہوگا آپ کا ہر بندے کا اپنا اپنا مقصد ہوگا اس کے لئے پڑھیں اگر مقصد زیادہ ہیں ایک بار یہ عمل کریں پھر ماہ سفر کے مہینے کے اندر ہی دوسرے مقصد کے لئے عمل کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عمل بہت ہی پاورفل عمل ہے بی بی فاطمہ کے نوافل ہیں دو نوافل ہیں ہم نے آپ کو طریقے کار بتا دیا ہے کس طرح ادا کرنے ہیں فاطمی نوافل صلات الحاجت ہیں ہر مقصد میں کامیاب ہونے کا عمل ہے اسی طریقے سے کیجئے گا جس طریقے سے ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ناظرین مصب ایڈوائزر کے وضائف اور دعائیں آپ کو اچھی لگتی ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹس دینا نہ بولا کریں مصب ایڈوائزر کو اجازت دیجئے اللہ نگبان